سپیکر اپنے اثر رسوک کو استعمال کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا الیکشن نہیں ہونے دے رہے اس زمن میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میریٹ فائل کی جائے اور آج صبح سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ہم لاہور ہائی کورٹ اپنی داد رسی کے لیے آئے ہیں جو لاہور ہائی کورٹ میں ہم ریٹ فائل کرنے جا رہے ہیں ہماری اس صدا یہ ہے کہ کل اس کو سماعت کیلئے مقرر کیا جائے کیونکہ یہ ایک ارجنٹ معاملہ ہے صوبے میں اس وقت ایک خلا ہے قانونی اور آئینی طور پہ جس کو فوری طور پہ پر کرنے کی ضرورت ہے ہم نے اس ریٹ پٹیشن میں صوبہ پنجاب کو بزریا چیف سیکرٹری پارٹی بنایا ہے ہم نے اس ریٹ پٹیشن میں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کو پارٹی بنایا ہے ہم نے اس ریٹ پٹیشن میں چودری پرویج علائی صاحب کو بطور ایک کنٹیسٹنگ کینڈیٹ پارٹی بنایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اسیمبلی کو بزریا سیکرٹری پنجاب اسیمبلی پارٹی بنایا ہے اور آئی جی پنجاب کو بھی اس میں پارٹی بنایا گیا ہے ہماری استداء یہ ہے کہ وزیرعالہ کا الیکشن آئین کے آرٹیکل ایک سو تیس چار کے تحت فوری طور پر کروایا جائے اور آئین میں اور پنجاب اسیمبلی کے رولز میں یہ بات درج ہے کہ جب وزیرعالہ کا دفتر خالی ہو جائے کسی بھی وجہ سے تو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں to the exclusion of all other business تمام کاروائی سائیڈ پر رکھ کر the election of the chief ministers shall be held یعنی وزیرعالہ کا الیکشن ہر حال میں کروایا جائے گا اب یہ دو تاریخ کو کاغذات نامزدگی داخل کروایا گئے پرویز علی صاحب نے بھی کروایا اور قانون میں درج ہے کہ الیکشن سے ایک دن پہلے شیڈول جاری ہوگا اور کاغذات نامزدگی داخل ہوں گے کاغذات نامزدگی داخل ہو گئے جانچ پڑتال ہو گئی تین تاریخ کو این الیکشن کے موقع پر جب دیکھا گیا کہ میمبر پورے نہیں ہیں تو الیکشن ملتوی کر دیا گیا اب یہ جو غیر اینی اقدام ہے یہ پچھلے کئی دنوں سے جاری ہے کل بھی اسیمبلی کے اردگیر لا آن آرڈر کی سیچوئیشن کریئٹ کی گئی ڈنڈا بردار فورس منگوائی گئی اور ہم شکر گزارے انتظامیاں کے جنہوں نے یہاں پہ ایک سو چوالیس دفعہ لگائی ہے رینجرز کو اسیمبلی کے اردگیر طلب کیا گیا ہے اس چیز کی اشد ضرورت تھی ہم نے رات ایک پاور شو کیا ایک سو نینانوے اراکین سبائی اسیمبلی وہاں موجود تھے ہماری تعداد اس وقت دو سو پانچ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو یہ ایک اور کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی ہماری ریٹ پٹیشن میں صدا ہے کہ نہ صرف وزیراعلا کا الیکشن آئین و قانون کے مطابق فل فور کروایا جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر ممبر سبائی اسیمبلی کو ووٹ کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا ووٹ کاس کرنے کا حق اس کو دیا جائے اور کسی بہانے سے ووٹنگ سے نہ روکا جائے اسیمبلی تک ایکسس دینا ووٹ کے رائٹ کی حفاظت کرنا اور ووٹ کی گنتی شفاف طریقے سے ہونا یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں اور یہ بارہ کروڑ عبادی کا صوبہ ہے پنجاب اس کا آئینی بہران ختم ہونا چاہیے آئین و قانون کے بطابق جو ہم نے ریٹ پیٹیشن آج فائل کرنے جا رہے ہیں ہماری ہائی کورٹ سے بھی استدعہ ہے کہ اس کیفیت جو ایک غیر آئینی معاملات چل رہے ہیں صوبے میں یہ ختم ہونے چاہیے اور آئین و قانون پر عمل درامت جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے اس وقت سپیکر پنجاب اسیمبلی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں وہ امیدوار ہیں اور پورا اسیمبلی کا عملہ اسیمبلی کو سیل کرنے تک اور ہماری جو سپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی درخواست تھی اس کو ناوصول کرنے تک تمام غیر قانون اقدمات کر رہے ہیں تو یہ جو مرضی کر لیں آراکین کی تعداد اتنی ہی ہے جتنی ہم نے کل دکھائی اور ان کے آراکین کی بھی تعداد اتنی ہے جو ایک سو چالس سے اوپر یہ نہیں جا سکے اب اگر الیکشن میں آپ کے پاس ریکوائیڈ آراکین کی تعداد موجود نہیں ہے تو یہ الیکشن میں تاخیری حربیں استعمال کرنا الیکشن کو ملتوی کر دینا سیشن بھلا کے اجلاس کو ملتوی کر دینا یہ دیکھئے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہتھکنڈے اب استعمال کرنا بند کر دیں اور وزیراعلا کا الیکشن کروائیں قانون اور آئین کے مطابق کروائیں اور جو آپ نے میمبر کی سسپینشن کا پروگرام بنایا ہے آپ نے تعداد بھی اتنی رکھی ہے جو آپ کو ریکوائیڈ ہے الیکشن جیتنے کے لیے ہماری ہائی کورٹ سے صدا ہے کسی میمبر کی میمبرشپ سسپینڈ الیکشن کے دوران نہ کی جائے اور میں چاہوں گا کہ اگر یہ توڑ پھوڑ والا الزام یہ لگا رہے ہیں ہمارے پر ہم شفاف تحقیقات کے لیے تیار ہیں آپ نے فورنزک لیب کو انوالف کرنا ہے آپ نے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے آپ نے کسی اور تحقیقات دیدارے کو اس کی تحقیقات سانپنی ہے ہم اس بات کے لیے تیار ہیں مگر اس آڑ میں کسی بھی میمبر سبائی اسیمبلی کو ووٹ کے حق سے محروم نہیں ہونے دیں گے الیکشن ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیت چکے ہیں اور یہ اب اس پہ عمل درامت کے لیے آج ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے بہت شکریہ ڈینکیو بہت شکریہ دیکھئے ہم پرامن لوگ ہیں ہم کل بھی چاہتے تو پنجاب اسیملی جا سکتے تھے اور وہاں پہ مطالبہ کر سکتے تھے کہ گیٹ کھولے جائیں ہم نے اس الیکشن میں امن امان قائم رکھنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ممبران کو جو ان کا بنیادی حق ہے ووٹ کا وہ دیا جائے اس حوالے سے کاروری چارہ جو ہی ضرور کریں گے کل انتظامیہ سے بھی ہماری ملاقات ہوئی ان کو بھی ہم نے یہی درخواست کی ہے کہ ہم پورا تعاون کریں گے ہم کسی جگہ کسی غیر قانونی ایکٹیوٹی میں ملاوث نہیں ہوں گے یہ انتظامیہ کی طرح سے انشور کیا جائے کہ کل جو ڈنڈا بردار فورس آئی تھی ان کو مزید روکا جائے کہ وہ اس طرح آکے پنجاب اسیملی کے باہر قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیں دیکھئے بات یہ ہے کہ ایک شخص بطور پیزائیڈنگ آفسر نومینٹ ہوا ڈیپٹی سپیکر اور پھر پرویز علی صاحب نے اس کو اس کے خلاف نو کانفیڈنس فائل کر دی تو قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ جس کے خلاف نو کانفیڈنس فائل ہو وہ اجلاس کی صدارت نہیں کر سکتا یہ کہیں درج نہیں ہے تو دیکھئے آئیڈیلی ڈیپٹی سپیکر کو جلاس چیئر کرنا چاہیے اور پرویز علی صاحب اگر پینل آف چیئر میں اپنی مرضی کے کسی ممبر کو یہ ذمہ داری سونپ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر قانونی ہوگا اور سپیکر صاحب کے خلاف بھی جو عدم اعتماد آئی ہے وہ بھی وصول کرنی چاہیے اسیمبلی سیکریٹریٹ کو تو کیونکہ سیشن پریزائیڈ کیا ڈیپٹی سپیکر نے تھا کل کا سیشن بھی ڈیپٹی سپیکر نے کال کیا تھا آئینی قانونی طور پہ یہ ڈیپٹی سپیکر کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ اس الیکشن کو کروائیں یہ بات بالکل درست ہے وہ آئینی وزیر علیہ ہیں ہم نے دو دفعہ ایک نہیں دو دفعہ ممبران کی تعداد شو کی ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے عراقین کی تعداد پوری ہے اور ہم الیکشن جیت چکے ہیں اور تاخیری حرب استعمال کر کے آئین اور قانون کو پہلو ترے روندہ جا رہا ہے دیکھئے میں نہیں سمجھتا میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے قانونی لوازمات پورے ہیں اور وہ ایک پورا پروسس ہے جس کو فالو کرنا پڑے گا ابھی تک میرے نوٹس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایسی کاروائی کو عمل میں لائی جا سکتی میرا نکھیالی ممکن ہوگا